اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ اپنی سرکار کو بچانے ایک چکر میں یہ کانٹروورسیز میں فس جاتے ہیں اور ہمیشہ خبروں میں بندے رہتے ہیں پلیز ویلکم بھارت سرکار کے سوچنا اور پساند منتری منیش تیوائی اور آج کے اس خاص پروگرام کے لیے جج کے طور پر ہم نے امرتد کیا ہے جن ستہ کے سمپادک اوم تھاندی کو آپ کے عدالت میں ہمارے مہمان بھی ہیں جنتہ بھی ہیں جج بھی ہیں اس سے پہلے کہ آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج اوم تھاندی کے زازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرتی کے لیے کاروائی شروع کی جائے اور اس سے پہلے کے پہلا اعظام لگے منیش تیواری پر ہم ایک نظر ڈالیں گے ان کے پولیٹیکل کریار بھارت کے انفرمیشن ان برادکاسٹنگ مینسٹر منیش تیواری کا کانگریس سے 32 سال پرانا رشتہ ہے کالج میں NSUI کے ایکٹیویسٹ منیش تیواری یوٹ کانگریس سے جڑے اور 1998 میں یوٹ کانگریس کے ناشنل پریزیڈنٹ بنے اس کے بعد منیش تیواری کو AICC کا سیکریٹری اور پھر پارٹی کا سپوکس پرسن بنایا گیا منیش تیواری نے ہر سنکٹ میں چاہے 2G کا سکیم ہو یا کوئلا گھوٹالا ریٹیل میں FDI کا سوال ہو یا فوڈ سیکیورٹی کا خانون اپنی پارٹی کا زبردست بچاب کیا منیش تیواری کو ویرودھیوں پر تیکھے حملے کرنے میں بھی مہارت حاصل ہے لدھیانہ سے لوگ سبح کے میمبر منیش تیواری پنجاب کے ایک پرتشت پریوار سے آتے ہیں ان کے پتا پروفیسر وی ان تیواری آتنکوادی حملے میں شہید ہوئے تھے پیشے سے وقیل منیش تیواری آپ کی عدالت میں اپنا مقدمہ خود لڑیں گے مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام سوچت اور پساند منتری منیش تیواری آپ کی عدالت میں انفرمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ منیسٹر منیش تیواری پر الزام ہے کہ انہوں نے راحت کے نام پر راجنیتی کی مریش جی ابھی حال ہی میں اترا کھنڈ میں بھیانک باڑھائی کچھ لوگ کا انداز آئے کہ دس ہزار بارہ ہزار لوگ شاید اس میں مری ہوں گے اور عام طور پر جنتا چاہتے کہ ایسی ترہصدی پر راجنیتی نہ ہو لیکن 22 جون کا آپ کا بیان میں نے دیکھا اردو کے اخباروں کے سمپادکوں سے آپ بات کر رہے تھے آپ نے نریندر موڈی کے لئے کہا کہ یہ ڈیزاسٹر ٹوریزم پر گئے تھے اور آپ نے کہا وہ سوچتے ہیں وہی ریمبو ہیں اس طرح کی سستے لوگ پریتا سے بچنا چاہیے جو مدد کرنے گئے تھے ان پر ایسے کٹاکش دیکھیں رجیت جی اگر اس کو آپ ایک پریپیکش میں دیکھیں 16 جون کو یہ پراکرتک آپدہ اترا کھنڈ کے لوگوں کے اوپر اس کا کہر برسا جس دن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک سنڈے تھا ایک رویوار تھا اور اسی دن صبح ایک اخبار میں خبر چھپی کہ ایک پردیش کے مکمنتری اپنے پردیش کے پندرہ ہزار لوگوں کو اٹھالیس گھنٹے میں نکال لائے اس سے ایک دن پہلے جب میں نے بریفنگ کیا تھا راحت کاروں کو لے کر تو جو آنکڑے ہم نے لوگوں کے سامنے رکھے تھے ان کے حساب سے پوری بھارت کی جتنی الیمنٹس آف نیشنل پاور تھیں آرمی، ائر فورس، آئی ٹی بی پی، انڈی آر ایف اور راج سرکار سب مل کر صرف دس ہزار لوگوں کو نکال سکے تو یہ بہت ہی ایک اٹھپٹی سی بات لگی کہ ایک وقتی جو پدھ کے قارن جس کو ذمہ واری دکھانی چاہیے وہ اس طرح کی اس طرح کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے اکیلے پندرہ ہزار لوگ نکال لیے اور اس میں اور دربہ کے پورن بات یہ ہے کہ جب پراکرکتک آپدہ آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کچھ گجراتی کون ہے اور پنجابی کون ہے اور مدرہ سی کون ہے اور مدبردیش سے کون آتا ہے تو اگر آپ مدد کرنے گئے تھے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے پندرہ ہزار بھارتیے نکال لیے تو میں اس بات کو سویکار کر لیتا چلو کہ کہتے ہیں تھوڑا سا آپ نے اگر پھیک بھی دیا تو اس کو نظر انداز کر دیتے پر ان کی پارٹی کے اجکش راجناسی نے کہا کہ انہوں نے پوچھا نرین مودی سے نرین مودی نے کہا کہ میں نے تو کبھی ایسا بیان نہیں دیا کبھی ایسا اکلیم نہیں کیا دیکھئے اگر انہوں نے ایسا اکلیم نہیں کیا تو جو خبر چھپی تھی ایک بہت ہی بڑے اکبار میں وہ خبر چھپی تھی تو اس کا کھنڈن تو نہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے نہ گجرات سرکار کی طرف سے دکھائی دیا اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی اکلیم نہیں کیا تھا اور وہ پندرہ ہزار لوگوں کو نہیں نکال کے لائے نبے انووہ لگا کر اور اس کے بعد اسی اکبار میں تین چار دن بعد چھپا تھا کہ اگر وہ نبے انووہ چوبیس گھنٹے چلتی اور اتنے دن چلتی تو جا کر اتنے آدمی نکلتے تو اگر ان کا اس سے کوئی وہ میتھمیٹکس تو میں نے سنیا آپ کا دیا ہوا تھا ایک بات اس دیش کی بہت اچھی ہے کہ اس دیش کا جو میڈیا ہے وہ سوچنا اور پرسارن منتری کی بات بھی نہیں سنتا جو ہم نے پرمپرائیں پچھلے سات سال میں ڈالی ہیں اور ان پرمپرائوں کا آدھر کرنا چاہیے کہ اگر کسی دیش میں صحی طور پر اصلی طور پر فری میڈیا ہے تو وہ بھارت ہے آپ نے کہا کہ بی جے پی کے نیتا سستی لوگ پریتا کے لیے کام کر رہے تھے دیکھیں ایک تصویر میرے پاس میں ہے جو راحت کے پیکٹ پھیجے گئے ہیں وہاں پر آپدہ کے لیے ان کے اوپر راہل گاندی اور سونیا گاندی کے تصویر ہیں یہ راجنیتی نہیں ہے اگر کسی بیقتی میں یہ نے اتصاہ دکھایا کہ جو پارٹی کے ادھاکش ہیں یا پارٹی کے اوپادھاکش ہیں اس کی اس کے اوپر تصویر لگا دی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی راجنیت کرنے کا یا اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش ہے یہ ایک ہر پارٹی نریندر موڈی کے نام پر کوئی کچھ کر دے تو وہ کریڈٹ لینے کی کوشش ہے سونیا گاندی اور راہل گاندی کے نام پر کوئی کرے تو وہ کریڈٹ لینے کی کوشش ہے راجن جی یہ تو گجرات کے مکھ منتری کے نام پر کسی نے نہیں کیا تھا یہ تو خود انہوں نے کیا تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ کس نے میری نام پر کیا تھا اگر آپ پبلک ریلیشنز ایجنسی ہائر کرو اور وہ پبلک ریلیشنز ایجنسی آپ کے بحاف پر کچھ کر دے تو تو ذمیوار یہ آپ کی بنتی ہے جہاں تک اس کا سوال ہے میں آپ کی بات بلکل سویکار کرتا ہوں کہ جب ہمارے کارکرتہ اور خاص کر جو زمینی کارکرتہ راحت کی سمگری موبیلائز کرتے ہیں اس کو بھیجتے ہیں تو ضرور جو اگر ان کے من میں ایک عزت کے بھاؤ سے ایک آدر کے بھاؤ سے اپنے دھکش کی تصویر یا اپنے اپنے اپاد دھکش کی تصویر ضرور لگا دیتے ہیں پر اس میں ایسی کوئی راجنیت یا کوئی سستی لوگ پریتہ نہیں چھپی ہوئی یہ ایک ان کی بھاونہ ہے چلیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں ایک جولائیک آپ کا بیان ہے آپ نے کہا کیا سنسط کے دونوں سدنوں کے وپکش کے نیتاؤں کو آپ دا پرباویت علاقوں میں دیکھا گیا اب یہ تو ہے چط بھی میری پڑ بھی میری نیرند موڈی جائیں تو آپ اپتی کرتے ہیں سوشمہ سواراج ارون جیٹلین نہ جائیں تو بھی آپ اپتی کرتے ہیں ہم کو گجرات کے مکھ منتری کے اترا کھنٹ جانے پر اپتی نہیں تھی جس طرح کہ انہوں نے کلیم کیے اس کے اوپر اپتی تھی بہت سارے لوگ کے بیان میرے پاس میں ہیں جن کو اپتی تھی ان کے بعد جانے پر دیکھئے جہاں تک کہتے ہیں باقی بیانوں کا تعلق ہے آپ ان لوگوں سے انہوں اس کے بارے میں سپشٹی کرن یا عدالت میں بلا کے پوچھ سکتے ہیں جہاں تک میرا سوال ہے کہ ہمارے باقی مکھ منتری بھی گئے آفٹرال مہراشتر کے مکھ منتری گئے مدھ پردیش کے مکھ منتری بھی گئے آپ کے باقی پردیشوں کے مکھ منتری بھی گئے ہم نے اور کسی کے جانے پر اوپر کوئی ٹوکا ٹاکی نہیں کی کوئی آپتی نہیں کی پر اگر کسی ویکتی نے کوئی غلط کلیم کیا ہے اس کو ہم نے ضرور جیسے آپ نے سوشمہ جی اور سوشمہ جی اور عرون جی کا جہاں تک تعلق ہے ضرور جب ایسی کوئی پراکرتک آپدہ ہوتی ہے وہاں پر اگر نیتا پرتیپکش جائیں ان کو سانتورہ دینے کے لیے تو ایک اچھی بات ہے اگر آپ دیکھئے شریمتی سونیا گاندی جی جب نیتا پرتیپکش تھی چاہے کالچک ہوا چاہے اور کہیں پر کوئی آتنکوادی حملہ ہوا یا پراکرتک آپدہ ہوئی ہر جگہ پہنچتی تھی اس سے ضرور جن لوگوں کو آہت پہنچی ہے ان کے آنسو پہنچنے میں ان کو ایک ساہنوبوتی دینے میں اگر کہیں پر سرکار کی طرف سے کوئی کھامی ہے راحت پہنچانے میں اس کو ٹھیک کرنے میں ایک بے پکشتا ہے آپ کے بات بلکل میں صحیح مانتا ہوں کہ ان کو جانا چاہیے تھا لیکن ان کو روکا کس نے بھارت سرکار کے ہوم منسٹر نے گریم منتری شندے صاحب کا بیان میرے پاس میں ہے انہوں نے کہا اس لیے میں نے ونتی کی تھی میں خود بھی نہیں جا پایا اور میں نے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی نہ جائے وہ جانے نہیں دیتے اور آپ ان کو کہتے ہیں نہیں جاتے تو پکڑیں گے یہ تو چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری کہ بھئی گریم منتری کا جو ڈسپلین ہے وہ نیتا پرتیپکش پہ تو لاغو ہوتا ہے پر گجرات کے مکھ منتری جو ان کے چناؤ سمیتی کے ادھیاکش ہیں یا بھارتی جنتا پارٹی کے یا دیکش پہ لاغو نہیں ہوتا ان پر تو کسی کا لاغو نہیں ہوتا نہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چٹ بھی میری پٹ بھی میری جس نے جانا تھا وہ چلا گیا جس نے نہیں جانا تھا وہ کہتا ہے میں گریم منتری کے قارن نہیں گیا اور آپ نے جو گیا اس کو بھی پیٹا اور جو نہیں گیا اس کو بھی کرنے گیا دیکھیں جو گیا جو گیا اس کے جس طرح کے بیان تھے یا جو ماف کرنا اگر میں تھوڑی سی اسنسدیہ بھاشا کا پریوک کرنا ہوں جو پھینکنے کی عادت ہے اس کی آلوچنا کی تھی جہاں تک جانے کا سوال تھا ہم نے کسی کے جانے پر ٹوک اٹا کی نہیں کی تھی آپ نے کیبینٹ میٹنگ کے بعد بریف کیا تھا پتھرکاروں کو کہا تھا کہ جب لوگوں کو نکالنے کا کام پورا ہو جائے گا تب سمکشہ کی جائے گی کہاں کمی تھی کہاں گلتی تھی جس کی وجہ سے ہی ہوا کافی دن ہو گئے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کی کیا ہوا آپ کی بات بلکل صحیح ہے میرے خیال انیس یا بیس جون کی آپ بات کر رہے ہیں جب یہ سوال اٹھنے شروع ہوئے تھے کیا پراکرتک آپدہ کیوں ہوئی جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ہے اس کے جو صدد سے وہاں پر ابھی بھی دیرہ دون میں ڈیپلوئیڈ ہیں وہ ایک بار سب واپس آ جائیں آپ کی سورٹی کی بات کریں منیج جی یہ وہ آثورٹی ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی جس کا ذکر آپ نے کیا ایک سو چاون کرون روپے کا سالانہ بجٹ ہے اکٹوبر دوہزار سات میں یہ بنی اور تئیس اپریل دوہزار تیرہ تک ایک بار میٹنگ تک نہیں ہوئی یہ کیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کریں گے جہاں تک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کا تعلق ہے جو اس کے فل ٹائم میمبرز ہیں ان کے فل ٹائم میمبرز اپنا جو کرتویہ ہے اس کا نروہان کرتے ہیں آفٹرال جو نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس ہے اس کو کریئٹ کیا گیا وہ انڈی اے میں کے انسار ان کے نیچے کام کرتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انڈی اے میں بلکل بیکار ہے یا انڈی اے میں نے بلکل کوئی کام نہیں کیا اگر آپ اس پرکرے سے کام کریں اگر آپ فیکٹ پر جائیں گے تو لگے گا نہیں کیا تیس راجیوں میں صرف سات راجی ایسے ہیں جنہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے کوئی کمیٹی بنائی ہے اس میں ان راج سرکاروں کی گلتی ہے دیکھیں ایک سنگیئے دھانچے میں ان کا تو کام سے پوچھنا ہوگا جب یہ لوگ آپس میں ہی نہیں ملیں گے دیکھیں ایک سنگیئے دھانچے میں آپ کے جو پراکرتک آپدہ سے نپٹنے کا کارے ہے تو وہ آپ کے سمویدھان کے حساب سے راج سرکار کا بنتا ہے اس کا ایک کوڈینیشن کرنے کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی بنائی گئی ہے اب اگر کوئی راج سرکار کہنے کے بابجود چٹھی لکھنے کے بابجود جانے کے بابجود یہ اچت نہیں سمجھتا کہ میں اپنے پردیش میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی بناوں تو تو پھر اس راج سرکار سے سوال پوچھنا چاہیے اتراخت سرکار کو لے کر تو ایک کے بعد ایک رپورٹ چھپی ہے کہ انہیں وارننگ دی گئی تھی دو دن پہلے بتایا گیا تھا الگ الگ جگہ سے وارننگ ملی تھی لیکن سرکار نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا جواب اتراخنڈ کے مکھمنٹری نے دیا ہے کہ ہاں ہمارے پاس یہ سوچنا تھی کہ موسم خراب ہوگا پر رجل جی کبھی کوئی ویکتی اور خاص کر پہاڑوں میں جب عامومن موسم بدلتا رہتا ہے بادل ہو جاتے ہیں بارش آتی ہے پھر موسم چھٹ جاتا ہے کبھی کوئی ویکتی یہ امید نہیں کرتا کہ کلاوڈ برسٹ ہو جائے گا اور اتنی بڑی پراکرتے کافتہ ہو جائے گی اب اس میں پردیش سرکار کی طرف سے اگر کوئی کھامیاں رہی ہیں یا وہاں پہ جو زلہ پرساشن ہے اس نے اچت سمیں پہ کام نہیں کیا اس سب کا جو ویشلیشن ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کیندر سرکار کی طرف سے رات سرکار کی طرف سے ضرور ہوگا اور اس کی جو آپ بتا سکتے ہیں جلتا کب تک یہ پتہ چل جائے گا کہ غلطی کام ہوئی کمی کام ہوئی تاکہ آگے ایسا نہ ہو آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو میں اپنے سنگیان میں لے کر کیونکہ میں آپ کی عدالت میں کوئی غلط وائدہ نہیں کرنا چاہتا پر ہاں یہ ضرور آپ سے وائدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بات میں سرکار تک لے جاؤں گا اور سومبار تک آپ کو ضرور بتا دوں گا کہ اس کے ویشلیشن کی جو انٹرم رپورٹ ہے وہ کب تک آ جائے گی جس سے آپ اپنے درشکوں کو بتا سکیں منیش جی میرے پاس میں فہرست تو کافی لمبی ہے عزامات کی ہم ایک اور بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں منیش تیواری پر جنتہ کے عزامات اور سوالات کا ایک اور طور یہ تو آپ نے نریند مودی کو انار کلی بنا دیا آئی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں مرنے ہی دے نہیں گے سی بی آئی کے لیے تمہیں جینے نہیں دیں گے